اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کیا ہماری تیسری ویڈیو ہے بیان کا موضوع ہے پردہ نہ کرنے کی نقصانات اور اس کا گناہ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے سنتے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگتے لائک کرے کمنٹ کرے دوستو اور اشتداروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے ویڈیو شیئر کیا کرے کیونکہ اچھی باتیں فیلانہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور اگر دل اجازہ دیتے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اللہ رب العزت نے جب کچھ مانگنے کا حکم دیا تو آر سے مانگنے کا حکم دیا اب پردے کا اُلٹ تبرج ہے یادرکی پردے کا اُلٹ کیا ہے تبرج دکھا ہوا اب تبرج کے نقصانات کیا ہے اس کے نقصانات کے بعد انشاءاللہ میں ختم کروں کچھ نکاتی شکل میں رکھا میں نے بے پردگی ہے جو کیا ہے بے پردگی کا سب سے پہلا نقصان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے بے پردگی کی تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے آگے بیان کیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکمات پر دوسری رائے نہیں رکھتے اپنے جو کہہ دیاں مان لیں تو بے پردگی یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے تو گویا پردگی پردہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کی فرمان مرداری ہے تو بے پردگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واضح فرمایا صحیح بخاری کے روایتیں اَكُلُّنُ اُمَّتِي يَتْقُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنَبَا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائیں گا سوال اس کے جو انکار کر دیں سوال ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کریں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خَالَ مَنَا تَعْنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنَا سَعْنِي فَقَدْ عَبَا جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائیں گا جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے دنیا میں انکار کر دیا بے پردگی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی اسی طرح بے پردگی ایک گناہ کبھی رہا ہے یاد رکھیں گناہ کبھی رہا ہے یہ معمولی گناہ نہیں مستند احمد کی روایت ہے امیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب میں ایمان لانے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیتے کیا کیا بیعت لی پہلا زندگی میں کبھی شرک نہیں کروں گی دوسرا چوری نہیں کروں گی تیسرا زنا نہیں کروں گی چوتھا اولاد تو خط نہیں کروں گی پانچوا دوسروں کی اولاد کو اپنے شہر کے نام پہ نہیں کروں گی اور آگے فرمایا اور کہا جہالت کے دور کی طرح تبرج نہیں کروں گی یہ چھے وعدے مجھ سے لئے جہالت کی طرح تبرج جہالت کے دور میں جیسا سور کے بندھن کے عورتیں نکلتی تھی وہ ایسا نہیں نکلوں گی مجھ سے وعدہ لیا تو میرا ایمان خبول کیا تو تبرج بے پردگی یہ گناہ کبیرہ ہے تیسرا اللہ کی رحمت سے وہ عورت محروم ہے جو بے پردگی کرتی ہے اور سڑکوں پہ گمتی ہے اللہ میں رہنا پسند کرتی گھر سے باہر زیادہ رہتی ہے آج بہت شوقی عورتوں گھر سے باہر رہنے کا وہ سن لے تبرانی کی روایت ہے آپ سن فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی مطلب کپڑا ایسا ہوں گا کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا آج کا کپڑا ویسی ہے کپڑا پورا ہے مکمل ہے اتنا چست ہے کہ پہننا نہیں پہننا برابر تھا اس لئے کہ اس سے تو اور فتنے مچ رہے ہیں ایسا کپڑا پہنیں گی کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی اور فرمایا ننگی ہوں گی اور ان کے سر بختی اوٹ کے کوہانوں کی طرح جیسے ہوں گے ان پر اللہ کی لانت ہوں گی اور لانت جس پہ ہوتی ہے وہ رحمت سے محروم ہو جاتا ہے کونسی عورتیں ہیں جو تبر دکھاوا کرتی ہے کپڑے بندھن کے نکلتی ہے باہر بغر پڑ دے کے سن لے وہ اللہ کے رسول صاحب فرما رہے ہیں ایسی عورتیں پہ اللہ لانت کرتا ہے اور آگے فرمایا جامع ترمیزی کی لباس آپ صاحب فرمایا بدن کا وہ حصہ جس پر باریک لباس ہو باریک ہے بغر لباس کا نہیں کہہ رہا باریک لباس نٹ کا لباس جالی والا لباس پتلا لباس باریک لباس ہو آپ صاحب فرما ہے ایسی عورتیں جو باریک لباس جس پہ پہنتی ہے جس سے ستر دکھتا اور عورت کا ستر سر سے دے کر پیر پورا ہے ستر دکھیں گا آپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو اللہ جہنم میں اتنا دور پھیکیں گا کہ جنت کی خوشبوں بھی نہیں سنیئیں کبھی حالانکہ جنت کی خوشبوں جہنم کے بڑے حصے میں آئیں گی اتنے دور پھیکیں گا یہاں تو کپڑا پتلے کے بارے میں یہاں تو کپڑا ہی غائب ہے آج جو کپڑے پہنتے ہیں جو گھر میں پہنے جا رہے ہیں جو ساری بلوز کے نام پر بولی گلے دیکھئے پیٹ دکھ رہا ہے پیٹ دکھ رہا ہے آستی نے اتنی چھوٹی چھوٹی یہاں تو کپڑا غائب ہے یہاں پتلے کپڑے کے بارے میں بات آ رہی پتلا پہنے تو جس میں جسم دکھ رہا ہو یہاں تو کھلا ہے ہی نہیں کچھ آگے آئیے سنیئے اسی طرح بے پردگی تبرج جو ہے اس کا چوتھا گناہ یہ ہے کہ بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے بے پردگی جہنمی لوگوں کی صفت ہے صحیح مسلم کی روایت آپ سے فرمائے ہیں دو گناہگر ایسے ہیں جو میرے زمانے میں نہیں ہیں آپ سے فرمائے ہیں میرے دور میں نہیں آئے ایک وہ ایسی عورتیں جو لوگوں کو مائل کرنے ایسے لباس پہنیں گی جو ننگی ہوں گی اور خود مائل ہوتی ہوں گی اور دوسروں کو اپنے طرف آج کپڑے اسی لیے پہنتے ہیں نوجوان مرد اور عورتیں متاثر کرنے کے لئے تو کہاں چونکہ اس زمانے عورتیں ہی کرتی تھی مرد نہیں کرتی آج مرد بھی کرتے ہیں سن لے تو وہ عورتیں ہوں گی جو خود کپڑا ایسا پہنیں گی کہ ننگی ہوں گی اور مائل ہونے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی آپ سے فرماتا ہے جن کے سر بختی جو ہے اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گی مطلب سر پہ ایسے جڑے دالیں گی جو ایک طرف جھکیے ہوں گے جس سے انسان مائل ہوتے اس کے طرف متوجہ ہوتے ہوں گے آپ نے فرم ہوں گی کہ ایسی عورت جنت میں نہیں جائیں گی اور اس کی خوشبوں بھی نہیں سنگیں گی حالانکہ جنت کی خوشبوں جہنم کے ایک بڑے حصے میں آتی رہیں گی تبرج کرنے والے بندھن کا سور کے نکلنے والے جہنمیوں کے علامت اسی طرح اسی طرح جو ہے بے پردگی یا تبرج جسو کہتے ہیں خیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوں گی وہ عورت جو بے پردگی کرتی تھی روز خیامت اندھیروں ہوں گی حالانکہ مومن جتنا ایمان ہوں گا اتنا زیادہ اجالوں میں ہوں گے نور میں ہوں گے لیکن بے پردہ عورتیں اندھیروں ہوں گے آپ صلی اللہ علامتے ہیں جہاں میں ترمیزی کی روایت ہے اس عورت کی مثال جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے دھیری چال چلتی ہے وہ عورت جو آہستہ آہستہ نخرے کرتے ہوئے چال چلتی ہے جو خوبصورت اور خوبصورت کپڑے پہنتی ہے جن کپڑوں کو وہ گھسیڑتے ہوئے چلتی ہے ایک عورت جو آہستہ آہستہ اور ایسی چال چلتی ہے کہ لوگ متوجہ ہو کپڑے لمبے لمبے پہن کے اسے گھسیڑتی ہے ہوئی اپنے جو کام یہ اپنے شہر کے لیے نہیں کرتی کسی اور کے لیے کرتے ہیں شہر کے لیے جائز ہیں وہ عورت جو لمبے کپڑے پہنے آہستہ آہستہ ایک چارل چلے اور جو اپنے شہر کے لیے نہیں کرتی ہوں گے اپنی ایسی عورت روزی خیمت اندھیروں میں ہوں گی اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوں گی ایسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چھٹا گناہ ہیں بے پردگی نفاق کی علامت منافقت کی علامت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا بحقیق یہ روایت آپ نے فرمایا کہ سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو بے پردگی کریں اور تکبر سے چلنے والی ہو سب سے بری عورت کونسی ہے جو بے پردگی کرتی ہے اور تکبر کے ساتھ چلتی ہے اور یہ اس امت کے منافقات ہے یہ اس امت کی منافق عورت ہے اور یہ وہ ہے جو جہنم میں جہنم میں کوئے کی طرح چیختی بھی داخل ہو جائیں گی مطبع اللہ جب اس کو جہنم میں پھیکھیں گا پھیکیں گا بہت چیختی چلائیں گی تکلیف سے لیکن پھیک دیں گا کونسی عورت منافق ہے جو آہستہ آہستہ چالے چلتی ہے یا جو لوگوں کو اکڑ کر چلتی ہے اور تبرج کرتی ہے بے پردگی کرتی ہے اسی طرح بے پردگی شیطانی عمل حیات رکھی بے پردانی شیطانی ہے اس لئے کہ اتنے شیطان اس میں کام کر جاتا ہے اس بے پردگی میں جس کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح جو ایک گناہ جو بے پردگی سے ہوتا ہے بے پردگی نجس اور فہش ہے یا درکھی گندگی ہے بے پردگی اس لئے کہ اس کا الٹ پردہ حیاء ہے بے پردگی نجس اور فہش ہے اسی طرح بے پردگی جو ہے بے غیرتی ہے اس لئے کہ پردہ غیرت کے علامت ہیں بے پردگی بے غیرتی ہے اسی طرح جو ہے بے پردگی یہود و نصارہ کا طریقہ ہے جیوز ان کرشنز کا طریقہ ہے وہ بے پردگی کرتے ہیں یہ مسلمانوں کا شعور طریقہ نہیں جیسے ماں عائشہ نے انہوں نے عورتوں سے کہا اگر مومنہ ہو تو یہ مومنوں کا لباس نہیں ہے پتلا اور اگر مومن نہ ہو تو چار دن کی زندگی عائش کرلو جاؤ ایسی طرح بے پردگی جاہلوں کا طریقہ ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرْ رَجْنَا تَبَرْ رُجَلْ جَاہِلِتِ الْاُولَى کہ جہلت کی دور کے جیسا سجا دھجا کے جو ہے راستہ اور بزاروں میں نہ گھومو تو بے پردگی جہلوں کا طریقہ ہے آج ہم نے بے پردگی کو عالی درجہ لوگوں کا طریقہ سے پڑھے لکھوں گا یہ جہلوں کا طریقہ اللہ کتاب کی مطابق عالی درجہ والی لوگوں کا طریقہ نہیں ہے اسی طرح جو بے پردگی جانوروں والا عمل ہے اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ کی اصولوں کے مطابق جیتا ہے جانور کو پردہ اور حیاء کو معاملہ نہیں سڑکوں پر کچھ بھی کرتے کہیں بھی چرتے کہیں بھی جاتے ہیں بے پردگی جانور والا عمل ہے اس لئے کہ غیر فطری غیر انسانی عمل ہے انسان کی فطرت حیاء اور تخواد اور چھپانے والی ہے بے پردگی اس کے خلاف عمل ہوتی ہے اسی طرح بے پردگی اتنی برائیوں کو جہاں آنکھ دیتی ہے دھوان دیتی ہے فہش فیشن پرستی آج بے پردگی کا نتیجہ آئی فیشن کے نام پر بے پردگی ہو گئی عورت اسی طرح مردوں اور نوجوانوں کے بہت سارے جرم میں جرائم میں مبتلا ہونے کے لئے عورتیں ذمہ دار رہے ہیں زنا بدکاریاں زندگیاں انسان اپنی خراب کر لگا صرف بوری عورتوں کو دیکھ دیکھ کر بہت سارے مردوں کی فتنے ملوث ہونے کے باعث ہے اور ایسی عورتوں کو اللہ خیامدین پکڑیں گا جن کے وجہ سے مرد جو فتنے ملوث ہو رہے تھے اسی طرح بے پردگی خاندانوں کو برباد کر دیتی انسان نے نکاح کیا نہیں وہ لڑکی مجھے اس سے اچھی دیکھ رہا مجھے وہ نہیں چاہیے خاندان برباد ہوتے ہیں خاندان برباد ہوتے ہیں عورتوں کو کمرشل استعمال ہوتا ہے بے پردگی کے وجہ سے آج عورتوں کو کمرشلائزیشن ہو گیا ہے وہاں نہیں ہوا ہیں مرد کے استعمال کی چیزیں ایڈ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ